موسیقی اسلام علیکم ناشنل سیکیورٹی میں خوش آمدید میں ہوں مویس آفریدی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے قومی سلامتی کی لیکن ایک نئے اور منفرد زاویے سے بات ہوگی کسی بھی ایک ایشو پہ لیکن وہ ایشو جو کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے حال سے زیادہ ہم بات کریں گے مستقبل کی مسائل سے زیادہ ہم بات کریں گے ان کے حل کی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے ایک ایکسپرٹ ائر مارشل ریٹائر مسعود اختر صاحب مسعود صاحب ورکم تو دی شو تو مسعود صاحب پہلے پروگرام میں تو ہمیں اس پروگرام کی فاؤنڈیشنز لے کرنی ہے آپ ہمارے لیے ڈیفائن کریے کہ قومی سلامتی پولیسی ہے کیا بہت شکریہ میرے خیال میں پاکستان کی جو سارے مسائل ہیں وہ اسی سے جنم لیتے ہیں کہ ہماری ایک قومی سلامتی پولیسی یا ڈیریکشن اگر وہ امس ہوگی اگر اس کی تعریف نہیں کی گئے اور انفورچنٹلی نہیں کی گئے مگر اس سے پہلے تین اور ویلیوز یا اقدار ہیں جو کہ ڈیفائن ہونی چاہیے نمبر ایک ہماری نیشنل آئیڈنٹیٹی یا قومی شناخت کیا ہے نمبر دو ہم سارے لوگوں میں مشترکہ قومی مقصد کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے نمبر تین ہماری قومی مفادات مگر سب سے زیادہ اہم ترین وائٹل نیشنل انٹرس کیا ہیں اور نمبر چار قومی سلامتی پولیسی کیا ہے جو کہ ایک سمت ہے ڈیریکشن ہے اور یہ گرینڈ سٹیٹیجک لیول پہ کلاوزوٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ گرینڈ سٹیٹیجک لیول کو ٹھیک کر لیں تو نیچے سٹیٹیجک تزویراتی آپریشنل جو کہ انسٹرومنٹس کا ملٹری فارن آفیس اور ٹیکٹیکل جہاں پہ جنگ ہے ٹیبل بنانے ہیں پروگرامز کرنے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے مگر قومی سلامتی پولیسی سے نیچے جو آپ نے کہا جو لوگوں کو ٹچ کرتا ہے ہماری تعلیم ہمارا پانی وارٹر پولیسی ایکنومک پولیسی فائنینس پولیسی حج پولیسی ریلیجس پولیسی وہ سب وہی سے نکلیں گی اور ان چاروں ویلیوز کو اوپر سر یا ایگزیکیوٹ کریں گی تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو نیچنل سیکیورٹی پولیسی ہے وہ ایک آور آرچنگ پولیسی ہوگی سمت ہوگی اور باقی وہ ڈیریکشن ڈیفائن کرے گی اور پھر باقی اسے فالو کریں گی چلن ٹھیک ہے یہ تو ہم نے اس کی اس کی ڈیفینیشن آپ نے ایکسپلین کی لیکن حال میں پاکستان کی ناشر سیکیورٹی پولیسی کیا ہے کیا سمت ہے پاکستان کے انفارچنیٹلی لکھی ہوئی نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے میں بڑا انکسار پسندی اور ہمبلی سے کہتا ہوں کہ وہ شاید صحیح نہیں ہے وہ سمت مثلا اگر ہم اپنے آئین میں ڈیفیکٹو مطلب کلیر الفاظ میں ہیں نہ لکھیں کہ یہ ملک پاکستانیوں کا نہیں ہے یہ ملک سب سے پہلے مسلمانوں کا ہے تو میں اب سب عوام سے میں کہنا چاہوں گا کہ ونگ کمانڈر میڈل کورٹ جنہوں نے کہ سن اکتر میں شہادت پائی سن پینسٹھ اور اکتر دونوں میں ستارہ جورت لیا سیسل چودری جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی وہ کہاں جائیں گے تو اگر ہماری اوورال ڈیریکشن سمت یا کورس پالیسی is a course of action اگر یہ course of action غلط ہو جائے مبہم ہو لکھا نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنی میننگز لے گا اور آج یہی ہو رہا ہے کہ یہ ملک پاکستانیوں کا شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم نے اپنے مسلمانوں کے لیے لکھ لیا تو پھر ہم نیچے سب کچھ غلط ہو جائے گا لیکن پھر مسود صاحب یہ جو سمت ڈیفائن کی گئی ہے یہ تو ہمارے constitution سے ڈیفائن کی گئی ہے تو کیا اس میں اس کو پہلے دیکھا جائے اس کو پہلے ڈائسیک کیا جائے گوڈ بیڈ اگلی مگر ہمیں ان کو ہنڈل کرنا پڑے گا سب سے پہلے قومی سلامتی ہے کیا اس کی سب سے اچھی تعریف جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے absence of threat and risk to acquired values کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا کہ آداف یا ہماری اقدار کیا ہیں وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہیں اچھے ملکوں نے جو کی ہیں identity شناخت مشترکہ مقصد اور قومی مفادات ان کا صحیح تائیون نہیں ہوگا تو پھر آپ secure اور سلامت نہیں ہو سکتے نمبر ایک shall we define that I think let's move on to that تو پھر نیشن جو قومی شناخت ہے اس کو آپ define کریے اور کچھ اگزامپلز کچھ مثالے میں دوں گا قومی شناخت ہے ہم کل کیا تھے آج کیا ہیں اور کل کے جو challenges ہیں اور آج کے جو challenges اور opportunities ہیں ان کی روح سے ہمیں کل کیا ہونا چاہیے پھر ہم ایک course of action adopt کریں یقین بنائے اور ایمان بنائیں سارے لوگوں کا تاکہ ہم کل وہ شناخت اچیف کر سکیں مثلا ہم اتفاق نہ کریں کہ امریکہ ایک secular ملک ہے مغرب سارے secular ہیں مگر اسلام secular بھلے نہ ہو لیکن pluralist ضرور ہے پوری دنیا میں ایک مسلمان ملک ہے جو کہ pluralist ہے اور وہ ہے ملیشیا ان کا ایک سرکاری مذہب ہے جو کہ اسلام ہے مگر انہوں نے لکھا ہوا کہ سارے مذاہب اور سارے انسان برابر ہیں سو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم نے کیا لکھا ہوا ہم نے ڈی فیکٹو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک اسلامک ایکسٹریم رائٹ نہیں تو دائیں بازو کا اسلامی ملک ہے مطلب ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے اور باقی مذاہب کو ہم نے چندہ برابری نہیں دی جو کہ ملیشیا میں انہوں نے کوشش کی کبھی کبھی فیل ہو جاتے ہیں وہ ہم بعد میں ملیشیا اور قومی سلامتی ایک پروگرام ہم پورا کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈیفائن کریں گے کبھی کبھی ان کو پریشر آتا ہے مگر جب جب انہوں نے لکھ دیا اپنا آرٹیکل ون کے ملیشیا میں ہم ڈی کنٹری ڈا نیشن بوٹھ ان انگلیش ڈا ملے ویل بی نون ایز ون ورڈ ملیشیا تو پھر ہیومن ایکوالیٹی اور ریلیجیس ایکوالیٹی آ جاتی ہے یہ ہے شناخت کا امریکہ کا سیکلر یوکے کا سیکلر ویس کا سیکلر ہندوستان پاکستان کا بھی سیکلر ہے when we look at بنگلہ دیش ان کی بھی سیکلر آئیڈنٹیٹی مگر whenever خالدہ زیا کامز انٹو پار وہ ایک اسلامی آئیڈنٹیٹی دیتی ہے اور یہی کلیش آئی اس وقت بنگلہ دیش میں سارا یہ ہے تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان اور ہمیں جو شروع سے سکھایا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ سنکھ نہیں کرتی ہے اگر ہم کریٹیکلی اپلائی کریں لا الہ الا اللہ means کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے خالی اور کسی اور کے سامنے تو کیا ایکسکلوسیوٹی انسانوں کے پاس ہونی چاہیے کوئی ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم نماز میں دو سو دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ is the greatest تکبر خالی اللہ کے لیے ایکسکلوسیوٹی خالی اللہ کے لیے تو کسی عربی کو عجمی پہ اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے یہ بہت اچھی مثال ہے مشترکہ مقصد میں آجائیں مشترکہ مقصد بلکل مشترکہ مقصد انگریزی میں کہتے ہیں shared values and beliefs کہ کچھ لوگوں میں مثلا امریکہ میں صدر سے لے کے ایک پلمبر تک کام کرے گا جب تک کہ وہ تین حقوق ہر امریکی کے لیے حاصل نہ کر لیں right to life liberty pursuit of happiness اور میں نے بہت ساری ورکشاپس کی ہیں انہوں نے بہت حد تک یہ اچیف کر لی ہے no wonder کہ ہر پاکستانی دوسرا پاکستانی اگر ہر پاکستانی نہیں اگر اس کو موقع ملے تو امریکہ جا کے سیٹل ہو جائے likewise UK میں فرانس کی مثال میں دیتا ہوں ان کے بھی تین حقوق ہیں right to equality liberty fraternity ہمارے مسلمان و مالک میں یہ شاید define نہیں ہوا ہوا اسی لیے focus ہمارا equality liberty اور یہاں میں بتاتا چلوں اسلام absolutely مساق مدینہ آخری خدبہ سورہ آل عمران کی چونسٹھویں آیت یہ ڈیٹیل میں ہمیں ایک پروگرام میں کر سکتے ہیں equality مقمل انسانی مذہبات مذہب اور thought سوچ کی فکر کی آزادی اور اس کے ساتھ fraternity کہ بھائی چارہ آپس میں بالکل دیتا ہے unfortunately ہم نے اپنے آپ کو critically apply نہیں کیا تو ہم غلط چلے گئے ہیں although پاکستان کا مشترکہ مقصد define ہوا ہوا ہے article 4 قرارداد مقاصد میں پانچ values ہم خیالی بتا دیتی ہیں اس پروگرام میں right to democracy defects dfets democracy freedom equality tolerance social justice اور عویس یقین کیجئے کہ framers نے اس میں choice نہیں چھوڑا صدر وزیراعظم آرمی چیف ائر چیف نیول چیف کے پاس وہ کہتے ہیں should be fully practiced unfortunate کسی کو پتائیے اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے break کا جو Islamic values کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو کچھ کچھ leaders اس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں rallies کے تھوہ اور دھرنے کے تھوہ کہ Islamic values آئیں society میں تو رہے ہیں وہاں پر رہے ہیں جب میں لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ کیا یہ قومیت ہے بہنالخوامیت ہے اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بہنالخوامیت ہے ہم نے ایک میوپک کوتا اندیش خرد بینی کے ساتھ دور بینی کے ساتھ نہیں ہم نے کوتا اندیش اس کی definition کیے ہوئی ہے کہ پاکستان فرسٹ ٹرمپ بھی کہتا ہے پاکستان فرسٹ ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا غلط آدمی ہے ہم تو سنتالی سے یہی کر رہے ہیں تو ہمیں کرٹیکلی اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا قرعداد مقاسد میں بہت ساری چیزیں ہیں اچھی ہیں ان کو کرٹیکلی خرد بینی کے ساتھ دیکھ کے دور بینی سے اپلائی کرنا پڑے گا تب ٹھیک ہوگا چلیں مفادات کی طرف قومی مفادات قومی مفادات کہتے ہیں پہلی جو دو دو اخدار ہیں ویلیوز ہیں وہ مستقل ہیں پرینیل پرپیچول ہیں وہ سو ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو ترتیب دھنا چاہے قومی مفادات انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کنٹینوئنگ اینڈز فور ویچ ار نیشن اگزیس یہ کافی دیر تک دس سال بیس سال تیس سال چوبیس سال مگر اس میں اہم ترین مفادات وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اور اہم ترین مفادات چار ہیں جو کہ یونیورسل پیرڈائیم ہے دیف اس کو اس کو دیفنس آف پاکستان دی ای ایف پی نمبر ایک دیفنس اینڈ سیکیوریٹی دفاع اور سلامتی یہ نمبر ایک ہے نمبر دو اکنومک ویل بی معاشی حالات اچھے ہونے بنانے نمبر تین فیوریبل ریجنل اینڈ گلوبل آرڈر کہ ہمیں موافق حالات پیدا کرنے چاہیے ریجن میں اور دنیا میں انفارچنیٹ کہ پاکستان کے ساتھ آج اس خطے کے سارے ممالک ڈفر کرتے ہیں دنیا تو دور کی چیز اور آخری پروموشن آف ویلیوز ہم اسلامی کی ویلیوز کی آج پرچار نہیں کر سکتا اپنے ملک میں ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں جہاں پر کہ ہم اسلام کی مکمل انسانی مسابات کو امپلیمنٹ جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ہمارے پہلے دون اچیو نہیں ہوں گے جو شناخت اور یوشلی مسعود صاحب ہمارے ایک عام عام زندگی میں ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے زیادہ وہ مثالیں جو ریجن سے ہوں آپ نے فرانس کی بات کی امریکہ کی بات کی ملیشیا کی بھی بات کی اس خطے سے ذرا کچھ مثالیں دیں اس میں بھارت بھی ہے اس میں بنگلہ دیش بھی ہے اس میں اغوانستان بھی ہے چینہ ہے دیکھئے یہ جو قومی سلامتی پالیسی ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے جس پر سب سے زیادہ ارک ریزیں امریکہ نے کی ہے امریکہ کی ایک ایک انہوں نے دو درجہ نہیں تو دیر درجہ پالیسیز لکھ چکے ہیں سان چھاسی کے بعد مقابل انکم بینٹ ضروری کر دیئے کہہ تھا کہ امریکی صدر ہر سال ایک دے جو ممکن نہیں ہے تو دو تیسرے سال دیتے ہیں ہر سال ان کی پوری پالیسی ان چار قومی مفادات کے گرد گھومتی ہے کہ ان کے سارے فارن آفیس انٹیریر ریٹارنی جنرل ملٹری کیا کریں گے تاکہ یہ چاروں ویلیوز ایگزیکیوٹ ہوں باقی کی کوئی زیادہ مثالیں نہیں ملتی ہیں قومی سلامتی پالیسی از ایک کورس اور ایک ڈریکشن وہ غلط ہو گئی نیچے سب غلط ہو جائے گے ڈیفنس پالیسی اکنومک پالیسی ساری چیز ہیں اور اس میں خالی ایک میں مثال دوں گا امریکہ نے تیس سال سے چالیس سال تک ون ورڈ قومی سلامتی پالیسی رکھی اور اس کا نام تھا کنٹینمنٹ ایک گولی نہیں چلائی انہوں نے سوویٹ یونین کے خلاف بہت شکریہ محسوس صاحب اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس پورے ڈسکشن کا لبے لباب یہ تھا کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایک سٹرکچرڈ اور فارنل قومی سلامتی کی آگے کے پروگرامز میں ہم بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا مختلف ایشیوز کی اس میں تعلیم ہے سہت ہے پانی ہے اور بہت سارے ایک جملہ میں اینٹ کرتا ہوں خیالی ایک جملہ اگر یہ نہیں کریں گے تو زینبز اور مباشراز اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ